قبر کو سزدہ کرنا حرام ہے اور اگر عبادت کی نیت سے ہو تو شرک ہے اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر چودہ سے اٹھارہ میں فرماتا ہے اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت نکال کر کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں پانی کو پھارتی چلی جاتی ہیں اور اس لیے بھی سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کا فضل ماش حاصل کرو اور تاکہ اس کا شکر کرو اور اسی نے زمین پر پہار بنا کر رکھ دیئے کہ تم کو لے کر کہیں دولنے نہ لگے اور ندیاں اور راستے بنا دیئے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو اور راستوں میں نسانات بنا دیئے اور لوگ ستاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے ہیں تو جو اتنی مخلوقات کو پیدا کرے تو کیا وہ اس مخلوق جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے تو پھر تم گوڑ کیوں نہیں کرتے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو سمار کرنے چلو تو کن نہ سکو گے بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے یقیناً اللہ سب سے بڑا مہربان ہے سچی توبہ کرے اور اپنا سر صرف سجدے میں چھکائیں